ہے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کو ملتوی کیا گیا ہے یہاں پہ ایک بات سمجھنی کی ضرورت ہے منطق دیتے ہیں کہ جی ریزرف سیٹ والوں نے اوٹھ نہیں لیا ہوا تھا چاہے وہ کوئی بھی ہوں اگر انہوں نے اوٹھ نہیں لی ہوا اگر یہ منطق دیتے ہیں تو بتائیں پہ صدر کا الیکشن کیسے ہوا پھر وزرائیالہ کا الیکشن کیسے ہوا سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو اسمبلیوں کے ہیں کومی اسمبلی سمیت سب کے الیکشن ہوا ہے ریزرف سیٹ تو نہیں تھی وہ الیکشن کیسے ہوا تو یہ صرف وزیراعظم کا الیکشن کیسے ہوا کیا یہ صرف سینٹ کے الیکشن میں یہ منطق ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ الیکشن ملتوی کیا گیا ہم عدالت گئے ہیں اس کے خلاف کہ آپ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے پہلے بھی آپ نے کیا جو نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا غیر آئی نہیں کام ہوا کہ نوے دن کے الیکشن اندر الیکشن نہیں ہوا وہاں ملتوی کیا اور اب آپ دیکھیں سندھ میں ہو گیا بلوچستان میں ہو گیا پنجاب میں ہو گیا وفاق میں ہو گیا سینٹ جہاں پر ایکول ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تمام صوبوں کی تو خیبر پختونخواہ صوبے کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ہم ہر قانونی چارہ جوی کریں گے اور ہم اس میں احتجاج بھی کریں گے پورا من ہم یہاں پہ احتجاج کہیں گے پورا من کی کس طرح سے یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں یہ اور الیکشن ملتوی کرنے کی کوئی لوجک کسی صورت سمجھ نہیں آتی اور ایک سریعت آنی ہے ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں معاملہ عدالت میں ہم سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں اور اور آنی ہے اور ہم نے انشاءاللہ گیارہ میں سے دس نشستہ نکالیں گے انشاءاللہ ہمارا حق بنتا ہے ہماری جو خواتین ہیں ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں اور وہ ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہم اس کے جائیں گے قانونی چارہ جوی اب میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں ادھر ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں یہ الیکشن ڈیلے کے حوالے سے آج غالباً اس کی سماعت ہے تو ہم ہر قانونی چارہ جوی اور عوام کا جو پورا من احتجاج ہے وہ بھی ان کا حق ہے تو ہم ہر آپشن جو ہے وہ آزمائیں گے پورا من رہ کے اور اپنا حق انشاءاللہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ بلکل تحریک انصاف کا حق ہے اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں ہم حاصل کریں گے دوسری چیز جو مینڈیٹ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی بہالی ضروری ہے جی دیکھیں اس میں بات تو یہ ہے کہ یہ اجلاس جو بھلائیں گے تو وہ ہوگا ہے نا سلسلہ تو جب اجلاس ہو گئے لیکن کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ایک فیصلہ آیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں بنتا نا ایک قانونی راستہ دیتا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں شکریہ موسیقی